ہیلو فرینز رومی کی کچن میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بھونی مسور کی دال یہ دال روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے اور اسے بنانا بہت آسان ہے بلکل دو یا تین انگریڈینز سے یہ تیار ہو جاتی ہے اور یقین مانیے کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو ایک بار آپ اسے بنا کر ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ شکشن میں دیں اسے بنانے کے لئے میں نے ایک کٹوری ہول مسور کی دال لی ہے اسپلیٹیڈ مسور کی دال کا استعمال نہ کریں دال اپنی ضرورت کے حساب سے لیں دال کو میں نے چار پانچ پانی سے اچھی طرح سے دھو لیا ہے میں نے ایک مجلسہ اس کے پیاس کو لمبائی سے باری کھاٹ لیا ہے دو سوکھی مرچلی ہے دو الائچی اور دو تیج پتہ لیا ہے اب گیس پر کوکر چاہا دوں گی اور اس میں کم سے کم تین سے چار ٹیبل سپون سرسوں کا تیل دال دوں گی تیل گرم ہو جانے پر اس میں میں دو الائچی اور دو تیج پتہ دال دوں گی آپ دو لونگ بھی ڈال سکتی ہیں زیادہ گرم مسالہ بلکل نہ ڈالیں اور اب میں اس میں پیاس ڈال دوں گی ہم لوگ کھانا بنانے میں زیادہ تر سرسوں کے تیل کا ہی استعمال کرتے ہیں اور اب میں اس میں دو سوکھی لال میرچ توڑ کر کے ڈال دوں گی اور اسے سنہرہ ہونے تک فرائی کروں گی سرسوں کا تیل انٹی بیکٹریل اور انٹی فنگل ہوتا ہے ساتھ ہی کھانے میں استعمال ہونے سے کینسر کی خطرے کو بھی یہ بہت کم کرتا ہے تو دیکھئے باتوں ہی بات میں پیاس بلکل گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو اب میں اس میں ڈال ڈال دوں گی کوکر میں ڈال ڈالتے سے میں یہ دھیان رکھیں کہ اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اور ڈالوں کو ایک دو بار اچھی طرح سے چلا لوں گی اور اب اس میں میں ڈالوں گی سوادہ نسار نمک میں نے آدھا چمچ سے تھوڑا سا زیادہ نمک دیا ہے آپ اپنی حساب سے نمک کا استعمال کریں اب اسے میڈیم فلیم پر تین سے چار منٹ تک بھونوں گی اسے تب تک بھوننا ہے جب تک کی اس سے سوندھی سی خوشبو آنے نہ لگے فرنڈز اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں اسے شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے پلیز سبسکرائب کریں ڈالوں سے بہت اچھی خوشبو آنے لگی ہے اور دیکھئے تیل بھی بلکل چھوٹنے لگا ہے تو اب میں اس میں پانی ڈالوں گی میں نے جتنا ڈال لیا تھا اس کا تین گناہ پانی ڈال رہی ہوں میں نے ایک کٹوری ڈال لیا تھا تو میں تین کٹوری سے تھوڑا سا زیادہ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے ہلکی گم پانی کا اس میں استعمال کریں اور اب میں کوکر کا ڈھکن لگا دوں گی اور اسے ہائی فلیم پر دو سے تین سیٹی آنے تک پکنے دوں گی تین سیٹی لگ چکا ہے تو میں گیس کا فلیم آف کر دوں گی اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی کوکر تھنڈا ہو چکا ہے تو اب میں کھول کر اسے دیکھتی ہوں دیکھئے یہ اس طرح ہے یہ اچھی طرح سے گل چکا ہے لیکن اس میں پانی تھوڑا کم ہے تو ہمیں اور پانی اس میں ملانا پڑے گا گرم کر کے تھوڑا سا ہی ملاؤں گی کیونکہ یہ دال گاڑھا ہی کھایا جاتا ہے اگر میں چار کٹوری پانی ڈالتی تو پھر یہ اکدم پرفیکٹ ہوتا اس کا تھکنیس پانی ڈالنے کے بعد اسے دو تین منٹ اور پکائیں گے اور اسی سٹیج پر اس کا ڈمک بھی چکھ لیں گے مجھے نمک کچھ کم لگا تو میں اس میں تھوڑا سا نمک اور ڈال دوں گی اور اسے اچھی طرح سے دال میں ملا کر کے گیس کا فلیم آف کر دوں گی دال کو اب زیادہ نہیں پکانا ہے اس میں ایک سٹا کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے یہ دال بہت ہی مزے دار بنتی ہے روٹی میں کھانے کے لیے بلکل پرفیکٹ ٹھکنیس کی یہ مزے دار مصور کی دال تیار ہے اب میں دال اور چپاتی کو ایک پلیٹ میں سرف کروں گی اگر آپ بلکل سادھا کھانا کھانے کی مود میں ہیں تو آپ یہ دال بنائیں ساتھ میں تین چار چپاتی لیں سادھی چپاتی میں نے گھی بھی نہیں لگایا ہے ساتھ میں پلیٹ میں دو ہری میچ لے لیں کٹے وی پیاز اور تھوڑا سا نمک سادھے کھانے کا پلیٹ بلکل تیار ہے تھانکس فور وچنگ